موسیقی اتنا ٹینس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی بات سن نہیں پاتا سمجھ نہیں پاتا ایک بات یاد رکھیں زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ آرزی ہوتا ہے جب ایک شاعر نے کہا تھا کسی ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو سوچیں گے اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے اگر حل ہو سکتا ہے تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے اگر حل نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی کیا بات ہے قرآن کے اندر اس بارے میں لکھا ہوتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ بڑی آسانی ہے میں سمجھتا ہوں قرآن میں دو بار کیوں لکھا گیا کیونکہ ایک بار پرشانی میں جب مسئلہ کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا اس لئے زور دے کر کہا گیا ہے ایک مشاعرے کے اندر زوک اور غالب شریک تھے تو وہاں پر سب سے پہلے زوک نے یہ مصرہ پڑا اے شما تیری عمر طبعی ہے ایک رات ہس کے گزار دے یا رو کے گزار دے اور اسے کے اوپر غالب نے اس سے آگے بات بڑھائی کہ اے شما صبح ہوتے ہی روتی ہے کس لیے ہس کے گزار دے یا رو کے گزار دے ہماری یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کتنی لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے ہم سب کوئی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اس دن کو رو کر گزارتے ہیں فرسٹریشن میں گزارتے ہیں اور دنیا کی یہ جتنی رنگینیاں ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ اس کو ایسا خوشکنما اپنے آپ کو ایک خوشکنما گل کی صورت میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں ڈھال لیتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی زندگی موطر ہو بلکہ دوسروں کو بھی آپ کی وجہ سے خوشبو مل سکے اور اس بارے میں اقبال نے جیسا کہ کہا تھا کہ بوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نانسیم اور جتنی ہمارے لئے آسانیاں بیدا کی ہیں یہ آسانیاں ہم پر نازل تو ہو رہی ہیں لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے میرا یہ میسج ہے آپ کو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ان آسانیوں کو آپ کو اپنے تک رکھنا ہے یا آپ کو ان آسانیوں کا ذریعہ بننا ہے اور لوگوں کی زندگی کو بھی آسان کرنا ہے